پاک پر اترے وہ فصلے گھول جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو جنابے صدر اور موتری میں حاضرین اکرام اسلام علیکم مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے 14 اگرس سن 1947 ہماری آزادی کا دن اے وطن تجھ سے نیا اہد وفا کرتے ہیں دل کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں سرک ہو جاتی ہے جب سہنے چمن کی مٹی اس مقام پر تب پھول قلع کرتے ہیں صاحب صدر تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک ہی اصول ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہیں دیتے آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی ہے تب ان کا مقصد اپنے منزل کو پہنچا لفظ قربانی کہنے کو بہت آسان ہے مگر کرنے کو مشکل ترین عمل ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی کی قیامت تک اس دنیا میں نہ پھیلتا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلوب نہ ہوتے تو امن و اصول کا جذبہ اور ایسے اوائل میں ہی دم توڑ دیتے اور جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کے مقام پر عظیم قربانی نہ دیتے تو نبی پاک کا دین محمدی قیامت تک پروان نہ چڑتا بلکل اسی طرح اگر لاکھوں مسلمان مرد عورتیں انیس سو سنتالیس میں اپنی جان و مال کی پروان کیے بغیر ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید اس مادر ملت کا وجود بھی بس ایک خواب ہی بن کر رہ جاتا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ اے خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے جناب صدر قائد عظم محمد علی جنہ کی بے خوب بے باگ اور دانش مندانہ قیادت میں برے سغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور امارت پاکستان کی تعمیر انہوں نے ایٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ اپنا پون بہا کر ایک فہد المثال حصہ ڈالا یوں تلوے سہر کے روشن منظر میں خالصتاً اسلامی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے یوں چمکا کہ کفر کے تمام بدھ گر گئے اور شاعر نے کیا پوک کہا ہے حیبت سے گیرہ تیری ہر بھت بھتخانے کا اور حاصدوں کی تمام سازشیں ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئیں قبروں میں نہیں ہم کتابوں میں اتارو قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارے ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے گئے بہت شکریہ بہت خided ужبنی